اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والعاقبتوں لِاہلِ التقوى والیقین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم سلسلات و سلام علی اہلِ بیتِ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن عبداللہ ابن عباس قال سآل رجل رسول اللہ عن العمل بهی یدخل الجنہ قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ صل المکتوبات وصم شہر رمضان وآحبہ علیہ وآدخل الجنہ من ایبا بن شیعتا سلام قبل قدم مومنین و مومنات آج کی دونوں مجالس کا ایک ہی عنوان رکھا ہے آدھی یہاں پڑھوں گا چالیس منٹ میں آدھی چالیس منٹ میں باب العل عنوان یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس یہ نقل کر دے اس نے آ کر ایک سوال کیا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا عمل بتا دے کہ اس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤ دیفنٹ جنت کے داخلے کے لیے عمل بتا دے اگر میں اس کو یوں کہوں کہ جنت کے دروازے کا ریموٹ فرما دے آج میں ریموٹ بتا رہا ہوں حضور نے فرمایا سل المکتوبات جو واجب نمازیں ہیں انہیں ادا کر ہمارے بھائی تو آج کان یہ سمجھ رہے ہیں کہ واجب نمازوں کی ضرورت ہی نہیں واجب نمازیں کل بھی اتفاق سے ہر بہین کا دن تھا سیئے صاحب آج کل تھوڑے سے پریشان تھے ہم سب بھی پریشان ہیں میں سیئے صاحب کی تشفی کے لیے جملہ آرز کروں گا کل میں جس جگہ تھا وہ اولڈیس سنٹر ہے انہیں کا اور نماز میں ٹوٹل پندرہ بندے تھے ٹوٹل پندرہ بندے مجھ سمیت یہ نماز کا حال ہو رہا ہے مجلس میں اگر ہزار بندہ آ رہا ہے تو نماز میں ہوگا ہوں گے دس یا پندرہ یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں شام کو بھی کہوں گا اور جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا اگر نماز قبول نہیں تو حضور نے فرمایا کوئی عمل قبول نہیں اکبال اللہ مجھ سمیت مجھ سمیت مجھ سمیت مجھ سمیت لہذا نماز کو سیکنڈری شمار نہ کریں سل المکتوبات نمبر ایک ریموٹ آ رہا ہے چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ عبد خدا تو واجب نمازیں ادا کرو نمبر دو و سم شاہرہ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو و احبہ علی اور علی سے محبت یہ تین کر لو تو ادخل الجنتا من عیبا من شیطا آٹھ دروازوں میں سے جس سے دل چاہے جنت میں چلے اللہ 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 وہ آٹھ ریموٹ آ گئے ریموٹ آٹھ ہیں کام تین تین کاموں کے بدلے میں آٹھوں دروازوں کا ریموٹ آگئے نماز پڑھ لو روزے رکھ لو علی سے محبت اب سرکار فرماتے ہیں فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيَّدِهِ فَوَلَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِ نَبِيَا یہ کئی جملے ہوتے ہیں فَوَلَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا اس رکار بدل بدل کے جملے فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا ہے لَوْ سَلَّيْتَ أَلْفَ آمِن اے سائل وہ جو بندہ آیا تھا سوال کرنے ابن عباس کے سامنے سرکار فرمارے اے سائل اے پوچھنے والے اگر تُو ایک ہزار سال نماز پڑھے اور کوئی نماز قضا نہ کرے وَسُمْتَ أَلْفَ آمِن اور تُو پورے ہزار سال سالانہ روزے رکھتا رہے کوئی روزہ قضا نہ کرے وَحَجَجْتَ أَلْفَ آمِن اور تُو ہزار سال حج کرے اور کسی سال حج مس نہ کرے ہزار سال نمازے ہزار سال روزے ہزار حج وَحَجْتَ اور تُو غَزَوْتَ أَلْفَ غَزْوَةٍ اور تُو نے زندگی میں ہزار جنگ لڑی ہو مشرقین و کفار و منافقین کے خلاف پھر بھی زندہ رہ گیا ہو ہزار حضرت علی نے تو چراسی لڑی ہے تُو اگر ہزار لڑکے بھی زندہ رہ گیا ہو وَاتَقْتَ أَلْفَ رَقَبَتٍ اور تُو نے ایک ہزار غلام خرید کر آزاد کیا ہو ایک کوئی غلام آزاد کر لے جنت تو اس کے لیے لازم ہو جاتی ایک ایک صرف ایک تُو نے ہزار کیا ہو وَقَرَاتَ تَوْرَاتَ وَالْزَبُورَ وَالْإِنجِيلَ وَالْقُرْآنَ اور تُو نے تورات بھی پڑھی ہو زبور بھی پڑھی ہو انجیل بھی پڑھی ہو قرآن بھی پڑھا چاروں پڑھی ہو صرف ایک نہیں ہمارے ہاتھو ایک نہیں پڑھ رہے یہ جہاں میں قرآن رکھ کے جاتا ہوں وہی پڑھے ہوئے مجال ہے کوئی وہاں سے اٹھائے وہی پڑھے ہوئے پڑھنا شروع کریں قرآن کو تھوڑا سا وقت میں آئیں تھوڑا وقت سے پہلے آ جائیں ایک یاسین ہی پڑھ لیں ایک واقعہ ہی پڑھ لیں ایک آیت القرصی ہی پڑھ لیں تھوڑا سا قرآن کھولیں قرآن کی زیارت کریں ہمارے ایک بہت بڑے پیر صاحب کی بلہ تھے ایک سو تیرہ سال ان کی عمر ہوئی پیر بلائت حسین شاہ صاحب کی بلہ ہمارے سندرال کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کا راز کیا ہے اور اینک نہیں تھی بلکل اخبار پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے وہ حرف ہوتے ہیں اخبار کے وہ پڑھتے تھے تو وہ فرماتے تھے جس دن سے میں نے پیر فضل ابسین شاہ صاحب سے یہ روایت سنی تھی کہ صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا ہمارا مومن وہ ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو کم از کم چوبیس گھنٹے میں پچاس آیت پڑھتا ہے فرماتے تھے میں نے پچاس آیت نہیں چھوڑی اللہ نے میری ذرا سی دید ختم تو اگر کوئی مندہ چاروں کتابوں کو پڑھے وَلَقِيْتَ الْأُرْتُو وَلَقِيْتَ الْأَنبِيَاءَ اَكُلَّهَا اور تُو نے ہر نبی کی زیارت کی ہو سائل آدم سے لے کر مجھ تک ہر نبی کی تُو نے ملاقات کی ہو اور صرف ملاقات نہیں وَعَبَدْتَ مَعَقُلِّ نَبِيِّن أَلْفَآمِن ہر نبی کے ساتھ مل کر بھی تُو نے ہزار سال عبادت کی یہ فرض ہو رہا ہے نا فرض یہ ہے کہ کوئی تریسٹھ سال کا نبی ہے تو اللہ اسے ہزار کا کر دے اور ہزار سال ہی تُو اس کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتا رہا ہو وَغَزَوْتَ مَعَقُلِّ نَبِيِّن أَلْفَخَزْوَةٍ ہر نبی کے ایک تو ہزار تُو نے جنگ لڑی تھی خود ایک ہر نبی کے ساتھ ایک ایک ہزار جنگ تُو نے لڑی ہو وَحَجَجْتَ مَعَقُلِّ نَبِيِّن أَلْفَخَجْتِن اور تُو نے ہر نبی کے ساتھ مل کر ہزار ہج اور کیا ہو یعنی دو ہزار ہو گئے ہزار تُو نے اپنے کیے ہزار تُو نے ہر نبی کے ساتھ کیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ہزار سے ضرب دے لیں اتنی تیری حجیں ہو جائیں اتنی تیری عبادتیں ہو جائیں اتنی تیری نمازیں ہو جائیں اتنی تیری تلاوتیں ہو جائیں اتنی تیرے اعمال ہو جائیں لَوْ لَمْ يَكُن فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِيِّن اَدْخَلَكَ اللَّهُ فِي النَّارِ مَعَلْ مُنَافِقِينَ اگر تیرے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے اللہ منافقوں کے ساتھ تجھے جہنم اب آپ نے اندازہ فرما لی ہے یہ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ابھی چل رہی ہے الَاوْ فَلْ يُبْلِغِ الشَّاهِد الْغَائِب قَوْلِ حَاظَ فِي عَلِيِّن وہاں کچھ کافی لوگ تھے ایک نہیں تھے بہت تھے سوال ایک کر رہا ہے کوٹ ایک کر رہا ہے ہیں بہت پورا مجمع ہے یہ جملہ بتاتا ہے الَاوْ فَلْ يُبْلِغِ الشَّاهِد الْغَائِب جتنے بھی یہاں حاضر ہیں آئی وٹنس ہیں جن کے سامنے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تم سب پہ واجب ہے میری حدیث من و ان غائب تک پہنچا دو ہم بھی اسی لئے پڑھ لے ہیں کہ شاید تھوڑے ہیں غائب زیادہ یہ قار پہنچ جائے اور فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے یہ قول نہیں کہا فرماتے ہیں اللہ نے جبریل سے کہا جبریل نے مجھ سے کہا میں نے تم سے کہا یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے میری نہیں ہے ہے تو حدیث قدسی زبان میری ہے کلام اس کا ہے بیچ میں جبریل ہے اللہ اکبر اللہ تینوں سو سمع سنو مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ حُوَى اللَّهَ وَخْيُنْ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَئِتَ تو ایک بات ہے ہو گئی کہ یہ ایک حدیث شریف بحمد اللہ مکمل ہوگا ماشاء اللہ اب یہاں ایک جملہ اور سننیں بلکہ دو جملے صحابہ اکرام کے کیونکہ ہمارے آنگے تاثر ہے کہ ہم اسحاب کا ذکر نہیں کرتے ہم تو بہت ذکر کرتے ہیں اسحاب اس میں کوئی شک نہیں دیکھ سنیں اسحاب کیا کہتے ہیں اسحاب فرماتے ہیں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سو نہیں زیادہ کا یہ قول تھا جو میں اب کہہ رہا ہوں کہ کُنَّا نَعْرِفُ اَوْلَادَنَا بِحُبِّ عَلِيِّ ہم اپنی اولادوں کو اس وقت تک اپنی اولادیں نہیں کہتے تھے جب تک کلی کے محب نہیں ہوتا محب 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 یعنی معیار یہ تھا شجروں کی پاکیزگی کا شجروں کے جینور ہونے کا معیار حب علی تھا محب محب ہماری اولاد میں سے جو علی کی محبت کو محب بلکہ یہ جملہ ہے اس کے بعد محب محب جو حب علی کو قبول کرتا قبل نہ ہو ہم بھی اسے اپنا بیتا مان لیتے ہیں لیجئے مسئلہ یہ حل ہوگا بھئیہ صاحب اسے اپنا بیتا نہیں مان رہے تو حب علی نہیں رکھتا آپ بھی مم بنانے کے چکر میں ہیں خلیفیں بنا رہے ہیں امیر المومین بھئیہ وہ اپنا بیتا نہیں مان رہے محب بھی بھی بلکہ جیئے آپ پہ سلامت محب بسم اللہ ہے ہم تو مانتے ہی نہیں تھے اپنا بچہ اسے جو علی کو نہیں مانتا تھا مسئلہ یہ حل ہو گیا بات تیہ ہو گئی صحابہ اکرام کی بھی پتہ چلا نا صحابہ اکرام کا کیا عقیدہ تھا سبحان اللہ ومن لم یقبل جو ہماری اولادوں میں سے علی کی محبت کو نہیں مانتا تھا لم نقبل ہو ہم بھی اسے نہیں مانتے تھے مجھے ملادہ فرمالی آپ ہے ہم نے یہ صحاب سے سیکھا ہے کہ اگر وہ بیٹا نہیں مانتے بیٹی نہیں مانتے جو علی کو نہیں مانتا ہم اسے خلیفہ نہیں مانتے حاکم نہیں مانتا جو علی کو نہیں مانتا امام نہیں مانتا حیدر 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 نا رائے حیدر محمد رہے حیدر محبت ہمارے صحیح صاحب نے فرمایا اللہ تعالی ان کی زندگی کرے اللہ انہیں صیحت بھی دے صیحت رفض سلطان زہدی ساتھ بہت اچھا ھکمہ انہوں نے دیا ہے تو میں ایک جو رہز کر دوں ہمارے گاؤں کے ہمارا گاؤں ہے سنگرحال ہماری گاؤں کے ایک تھے مہتاب پیسے ہم تو کہتے ہیں مہتاب نام تو مہتاب تھا کہتے ہیں ان کو مہتاب تھا مہتاب یہ بیچارے پیسے جوڑ کر بڑی مشکل سے بہت ظاہر ہے غریب آدمی تھے بیچارے ہماری گاؤں کے تو ادھر ادھر سے جوڑ گوڑ کے کئی سال تک پیسے جوڑ کے حج پہ چلے گا مولی صاحب جو وہاں تھے مولی صاحب انہوں نے کہا کہ مہتاب جب جانا ہے نا تو باب توبہ سے جانا ہے باب توبہ سے داخل ہوگے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گا وہ وہاں پہنچ گیا بیچارے تو وہاں جب پہنچ گیا تو باب توبہ پہ کنسکشن چل رہی جاتا ہے کس میں دیکھیں نا بیچارے ہوں گی تو وہ کہنے لگے دیکھئے کتنی مشکلوں سے حج پہ آئے کتنی مشکلوں سے توبہ کے دروازے پہ آئے تو یہ دیکھی یہی بند ہے ادھر انہیں نظر آیا آپ بھی گئے ہوں گے باب توبہ کے ساتھ ہی آگے باب حیدر وہ شاعر تھے بڑے زبردست شاعر تھے ان کا دیوان نے مکرہ دا دیوان مہتاب بہت مہتاب کے ٹاپ کے شاعر تھے حالانکہ اسکول میں ایک کلاس نہیں پڑے تھے یہ صرف علی کی کرم نوازی تھی کہ وہ شاعر تھے ٹاپ کے شاعر تھے انہوں نے جراب ایک برجستہ ایک شعر کہا انہوں نے کہا غم نہیں مہتاب کو گربہ بے توبہ بند ہے علم کے در کا کبھی در بند ہو تھا ہی غم نہیں مہتاب غم علم رجانے کس بات کی نماز عدا کر رہے ہیں جنت کے وارسوں سے عداوت کے باوجود جنت میں تو یہ مہتاب کی زیارت میں نے کی ہوئی تھی تو گفتگو ابھی تک تو صرف ایک حدیث بیان ہوئی اور ایک قول بیان ہوا اصحاب کا دوسرا قول بھی سننے یہ بھی عجیب ہے خدا کی قسم یہ شیعوں کا نعرہ نہیں ہے جو اب میں کہا ہوں شیعوں کے نعرے معلوم ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسین یا زندہ بات جزیدیت مردبات یا حسین حیدر حیدر جو بھی یا حلی یا حلی یا حلی مدد یہ سب شیعوں کے نعرے ہیں آج میں آپ کو اصحاب کا نعرہ سنا رہا خدا کی قسم یہ ہمارا نعرہ یہ اصحاب کا نعرہ ہے واللہ باللہ سمت اللہ ہے ایک کتاب سے نہیں تقریباً سب نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام تولیوں کی شکل میں پھرتے تھے گلیوں میں مدینے کی اور یہ نعرہ لگاتے تھے حب علی رحمت اللہ برز علی اللہ نبر نعرہ 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 یہ اصحاب کا نعرہ ہے دیکھیں اتحاد اس پہ ہوا اس پہ یونٹی ہوگی بے شک شیعوں والے نعرے بے شک کم کر دیں مگر صحابہ والے نعرہ تو لگائیں روزہ اب سب میں آگیا ریموٹ آتھوں ریموٹ مل رہے ہیں نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے علی سے محبت اب سنیے دوسری حدیث علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی بندہ برا ہوتا ہی نہیں جو علی کا محبت جیسے یہ یو ایس سیٹیزن کے کچھ قانون ہے آپ آئی ایس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے آپ آئی ایس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے آپ درائیویں گے لیسنس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے آپ کو فالو کرنا ہے کیونکہ آپ سیٹیزن ہیں جس طرح سیٹیزن کے لیے ضروری ہے ٹیکس فائل کرنا محبت علی کے لیے ضروری ہے خمس و زکاة دے جس طرح سیٹیزن کے لیے ضروری ہے کہ قانون شکنی نہ کرے محبت علی اسلام کی کبھی خدود و قیوت سے نہیں نکلے ٹکٹ کب ملتی ہے جب آپ بیانڈ دا لیمٹ چاہتے ہیں آپ نے اوور سپیڈنگ کر لی آپ کو ٹکٹ مل گئی حالانکہ گاڑی بھی آپ کی گھڑی بھی آپ کی سرکے بھی آپ کی ٹیکس کو آپ ہی دے رہے ہیں ملک بھی آپ کا سیٹیزن بھی آپ ہے پاؤں بھی آپ کے ہیں جو چل رہے ہیں آنکھیں بھی آپ کی ہیں مگر قانون کہتا ہے کہ لیمٹ میں رہو یہی ہمارے علی بھی کہتے ہیں لیمٹ میں رہنا مجھے خدا نہ بنا دینا اوور سپیڈنگ کر لینا ٹکٹ مل جائے اوور سپیڈنگ کر لینا لیمٹ میں رہنا ورنہ ٹکٹ مل جائے شرک کی شرک کی دوزخ کی ہاں ملکل ریموٹ چھن جائے گا سمجھ میں آگئی باب چلیے ایک اب ماشاءاللہ یہ مسئلہ تقریباً حل ہوتا جا رہا ہے یہ دوسری حدیث شریف آگئی و بغض علی سیئے اپن علی کا بغض ایسی برائی ہے لا تنفع مہا حسنت آپ لاکھ نے کیا لے آئے فائدہ نہیں ہے اب حج کر لیں نمازیں پڑھ لیں روزے رکھ لیں علی کی محبت کے بغیر فائدہ ہی کوئی ہے علی کی محبت ہے تو فائدہ ہے میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ میں نے جب میں خوب پر پڑھتا تھا تو میرے استاد لے یہ حدیث سنائی تھی مجھے سن لیجی آج حب و علی روح العبادہ علی کی محبت عبادت کی روح ہے عبادت آپ لاکھ کریں علی نہیں تو موتا ہے علی کی محبت ہے تو عبادت زندہ اللہ نہ رہے حدری ماشاءاللہ 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 بھئیہ اشرف المخلوقات روح کے بغیر گھر رکھنے کے قابل نہیں دفن کرنے کے قابل ہے تو عبادت کیسے رکھیں گے اگر علی کی محبت علی کی محبت رکھنی ہے تو عبادت علی کے محب ہیں تو عبادت نہ چھوڑیں بس یہ دو حدیثیں آگئیں دو قوڑ آگئیں تیسری حدیث شریف بلکہ تین حدیثیں آگئیں وہ استاد و علی بھی آگئیں چوتھی حدیث شریف باقی تغریر انشاءاللہ وہاں کرتے ہیں زبردست تغریر ہوگی آپ جانتے ہیں ہمیشہ نئی چیز پڑھتا ہوں محنت کرتا ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو قدردانی کا بھی شکر گزار ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے قدردانی فرما رہے ہیں باب علی والے بھی القرآن سنڈر والے بھی الگر سنڈر والے بھی اور جہاں پر کل جہاں سے آ رہا ہوں اولڈیس سنڈر سے انہوں نے بھی بڑی مہربانی کی اللہ انہیں بھی خوش رکھے اور جتنے بھی مراکت ہیں ہمارے شیعان علی کے جو زیارت پر گئے ہیں خیریت سے واپس آئے انشاءاللہ جو نہیں گئے اگلے سالوں میں وہ تشریف لے جائیں اللہ تعالی مراکت زدین کی رونکوں کو بہار رکھے اور جمود نہ ہو ان کی اندر یہ ڈیڈ سنڈر نہ بنے بلکہ لائیو سنڈر بنے یہاں پر نوازیں بھی ہوں جماعتیں بھی ہوں عامال بھی ہوں مجالز بھی ہوں درس بھی ہوں محافل بھی ہوں کنورجن بھی ہو میں نے تو الحمدللہ پرسو ہی جمعے کے اندر ایک کنورٹ کر دیا ماشاءاللہ وہیں پر بہت دور یہاں سے دو ہزار مئن دور میں نے کنورٹ کر دیا الحمدللہ ایک کنورٹ ہو گیا ہے وہ وہاں کا افریقہ ایسٹ افریقہ کا ہے اوریجنل مگر وہ امریکن سیزے نے کل وہاں ان کو بھی پڑھا دیا ہے اس طرح کشتی آل محمد پر لوگوں کو سوار کرنا چاہیے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسے آپس میں محبت پیار سے رہتے ہیں آپس میں لڑنا نہیں جگڑنا نہیں آپس میں لڑیں گے تو پھر دشمن ہسیں گے ہمیں چاہیے کہ محبت پیار سے رہیں آپس میں لڑنا نہیں ہے یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے یہ سازش ہے دشمن کی جو ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں بس تقریر میں اختتامی وراحل میں لے جا رہا ہوں اب آئیے ذرا ایک حدیث اور سن لیجئے ماشاءاللہ حب علی علم اسلام اسے بھی تو علم جانتے ہیں علم علم عین سے جو علم ہے عین سے اس کے دو معنی ہیں یہ سن لے آج ایک تو بالکل آپ نے نہیں سنا ہو ایک علم ہوتا ہے جو پرناؤن ہوتا ہے بلکہ یوں کہوں جو فیمس نیم ہوتا ہے عربی میں اس کو علم کہتے ہیں علم جیسے علی یہ علم ہے یہ خاص ہستی کا نام ہے فاطمہ علم ہے یہ خاص ہستی کا نام ہے حسن حسین علم ہے خاص ہستیوں کے نام ہے آپ کے بھی جو نام ہے یہ بھی علم ہے جو مشہور نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم عین کے ساتھ اچھا علم نالج علم عین پر زبر لام پر زبر ایک علم کا معنی ہوتا ہے سمبل یہ جو مائل اسٹون ہوتا ہے نہ مائل اسٹون اس کو بھی علم کہتے ہیں یہ جہاں سے پتہ چلتا ہے آپ تو خیر ضرورت نہیں آپ کے پاس جی پی ایس آگئے ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا پتہ چلتا تھا کہ یہ علم یعنی وہاں مائل اسٹون لگا ہوتا تھا ویہاڑی پچاس کلومیٹر مثال کی طور پر پنڈی بیس اٹک مثال کی طور پر چالیس یہ پتہ چلتا تھا فاصلہ کتنا علم کا ایک معنی کیا ہوتا ہے علم ہوتا ہے فاصلے کو میر کرنے والا آلہ اسے کہتے ہیں خواہ سٹون کی صورت میں ہو یا آپ کے آج جی پی ایس آگئے ہیں یہی کہ وہ نہ ہو یہ جو یہ سسٹم ہے یہ بھی پہلے جہازوں میں ہوتا تھا نیوگیشن کا اب آپ کے ہاں بھی آگیا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں کبھی اس کو علم بھی کہتے ہیں کبھی اس کو امام بھی کہتے ہیں امام یہ دنیا کا امام ہے جیسے وہ آخرت کا امام راستہ نہیں بھٹکتا ہے یہ دنیا کا امام بھی راستہ نہیں بھٹک رہا ہے آپ اشرف المخلوقات ہو کے بھٹک رہے ہیں اور وہ بے جان ہو کے نہیں بھٹک رہا ہے اچھا علم یہ حضرت نے فرمایا حبو علیین علم الاسلام علی کی محبت اسلام کا علم ہے یعنی اسلام کا مائل سٹون ہے کہ کون کتنا قریب ہے اسلام سے کتنا دور ہے پتہ علی کی محبت سے چلے مرآہ حیدری حیدری ماشاءاللہ یہ علم عباس بھی جو ہے نا یہ بھی وہی ہے یہ بھی مائل سٹون ہے علم عباس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فاصلہ کربلا سے کتنا دور رہے علم ہمیں قریب کرتا ہے کربلا کے حب علی ہمیں قریب کرتی ہے اسلام حب علی علم الاسلام یہ چار ہو گئی پانچویں حدیث شریف پس آپ کی زہمتوں کو ختم کریں بہت زیادہ طویل زہمت نہیں یعمر بھی وہاں پر بھی زیادہ منی مجالس پڑھیں گے آپ تھکے ہوئے بہت آیام اربعین تھے بس چالیس منٹ سے زیادہ یہاں نبا انشاءاللہ آئیے اب اختتامی ہیں دو تین جملے اور کہے ہیں ایک حدیث اور سنوئے حب علی ایمان و تقوی علی کی محبت ایمان بھی ہے تقوی دیکھیں دیکھیں توہی ایمان ہے توہی عقید توہی عقید عجل عقید نبوت عقید امامت عقید قیامت یہ کیا ہے ایمان ہے والدین کا احترام تقوی ہے نماز تقوی ہے تحجد تقوی ہے قرآن تقوی ہے سچ بولنا تقوی ہے غیبت نہ کرنا تقوی ہے جاسوسی نہ کرنا تقوی ہے عذیت نہ دینا تقوی ہے یہ الگ الگ ہے علیت کی محبن دے دونوں کو جمع کر دی یہی ایمان بھی ہے یہی تقوی اس لیے کہ جب علی جا رہے تھے ان دونوں کو جمع کیا ایک جنگ میں نبی نے بھرزل ایمانو کلہو الالکفر کلے ضربت وابیئے یوم الخندکے افضلو من عبادت بے شک اللہ اس تقریر ہوئی تمام ایک سلے اور حدیث اور بس اس سے آگے میں نہیں جاؤ گا ایک حدیث اور سلے اور وہ حدیث یہ ہے سرکار نے فرمایا یہ ایک ہمارے بہت بڑے مجتحد تھے شاید صحیح 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 جانتے ہوں کہ آیت اللہ تھے آیت اللہ علامہ شیخ شبیر حسن نجفی ہندی یہ لاہور میں بڑی مجالس پڑھتے تھے شبیر حسن بہت بڑی مجالس پڑھی انہوں نے یہ آخری زندگی میں خر عاملی کے مقبرے میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر معین ہو گئے تھے وہاں میلس پڑھتے تھے وہیں ان کی ڈیتھوی ہو گئی تو یہ بہت بڑے مشتحد تھے انڈیا کے ہمارے یہ دوست تھے کالیک تھے وہ بھی پڑھاتے تھے میں بھی پڑھاتا تھا تھے تو بہت مجھ سے بڑے تقریباً میری والد کے عمر کے رہے ہوں گے مگر ہم کالیک تھے تو دوستی بھی تھی آپس میں کیونکہ وہی کلاسے وہ پڑھاتے تھے دوسری وہی کلاسے میں بھی پڑھاتا تھا سیکشن الگ تھے تو انہوں نے یہ میں نے ان سے سب سے پہلے سنی تھی کیونکہ انہیں بقول ان کے جو کہ مجھے یقین کامل ہے تقریباً انہوں نے فرمایا تھا مجھے ستر ہزار حدیث یاد ہے ستر ہزار یہ شیخ صاحب جو ہے نا ہمارے یہ بھی شیخ ہیں ہمارے فیاض بھی ہمارے شیخوں کا ایک مرکز ہے یہ ناروالیوں کا ایک مرکز ہے وہاں پر یہ جو اردو بازار ہے اردو بازار میں اردو بازار میں تو گنپت روڈ ہے تو وہاں پر بیٹھے تھے خاجہ اشرف خاجہ اشرف کے ہاں اگر آپ کل بیتروں قائم گئے ہوں تو یہ جو مولانا مسلم چابلہ ہے ان کے نانا کی بات ان کے نانا ان کے نانا کی بات خاجہ اشرف ان کے نانا تھے ان کے نانا کی دکان پر ائر کنڈیشن دکان تھی وہاں یہ قبلہ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی پہنچا انہوں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث وہاں سلائی تھی میں یہی آج پیش کر کے آپ سے اجازت دیتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں سید محمد رضا کو فرد بطول کو اللہ تعالیٰ عجر و جزا مرحمت فرمائے ان کو اولاد نوینا بھی عطا فرمائے فرد کو بھی صحت عطا فرمائے اور فرد کی والدہ مائدہ کو بھی اور بھی تمام رشتہ داروں کو بھائیوں کو بہنوں کو عزیزوں کو تمام ہماری فیملی کی تمام گرینڈ چنڈرن تک اور آپ سب حضرات و خواتین بانیان اور خدمت گزاران ورنٹیئرز ڈونرز خوزار محترم ناظرین و ناظرات آپ سب ہم سب کے لیے خیر و برکت ہو انشاءاللہ یہ مجلس ہے اس امام بارگاہ کی یہی مجلس ہے اربعین کی تو میں اب ختم کر رہا ہوں وہ حدیث سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں باقی انشاءاللہ مسائب بھی وہاں پڑھیں گے کچھ مسائب یہاں پڑھیں گے کچھ وہاں پڑھیں گے اور کچھ اس عنوان کو آگے چلائیں گے وہاں انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں بیس جملے ہیں ان میں سے کم از کم اٹھارہ جملے تو میں پڑھوں گا وہاں پڑھ اٹھارہ جملے کم از کم وہاں پڑھوں گا اور تقریباً آٹھ یہاں آگئے ہیں کیونکہ پہلی روایت بہت لمبی تھی اس لیے ذرا سی تاخیر ہو گئے وہاں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اٹھارہ تو کم از کم پڑھوں گا بیس ہے میں نے حفظ کیا ہوئے اسے سن لیے فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ حب و علی فی الاسلام کل ملخ فی الطعام بس یہ ہے انتہاں یہ میراج ہے آج کی مئیلس کی علی کی محبت کا درجہ اسلام میں وہی ہے جو نمک کا کھانے میں اٹھا ہے کھانا نمک کے بغیر پھیکا ہے اسلام علی کے بغیر ٹیسٹ لس ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اور خوش قسمت ہے آپ اور ہم کہ ہم کم از کم اپنے سینوں میں حب و علی رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالم تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی یہ تیرے نصیب کا چکر ہے تواف نہیں ہم تو الحمدللہ حب و علی رکھتے ہیں اللہ کا اخلاق شکر ہے اور جو اربعین کے مسائب ہیں وہ شروع ہوتے ہیں شام سے اور ختم ہوتے ہیں کربلا چار جملے یہاں سننیں چار ہی جملے وہاں پہ پہلا جملہ اربعینیات کتابیں ہیں لکھی ہوئیں کتابیں ہیں اربعینیات اس پر بقیدہ کتب لکھی ہوئیں مقاتے لکھے ہوئیں اربعینیات وہ جو چالیس چالیس حدیثیں ہیں وہ بھی اور یہ جو چالیس مصیبت کے دن ہیں صدات کرام کے کسی امام کا مولا امام حسین سے پہلے سوئم نہیں گزرا کسی نبی کا سوئے کسی امام کسی نبی کسی وسیع کسی ولی کا چلوئے یہ کربلا سے شروع ہوا وجہ معلوم ہے وجہ یہ ہے سوئم اس لیے ہوا کہ تین دن لگ گئے غریب زہرہ کی لاش کی تدفین بے گور و کفن لاش دفن کی گئی ایک چھتائی میں میرے مولا دفن ہے چھتائی ہڑیاں پسلیاں ٹکڑے چھتائی میں رکھے تھے آبے دے بھی چہلوم اس لیے بہت اہم ہے کہ بہن آئی چہلوم کے دن چہلوم کے دن بہن وارد ہوئی جب قیدیں رہا ہوئیں تو سر آنے لگے جس کا سر آتا اس کی ماں آگے بڑھتی قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں آگے بڑھتی اکبر کا سر آیا لیلہ آگے بڑھتی علی اسغل کا سر آیا رباب آگے بڑھتی عبالفضل کا سر آیا لباب آگے بڑھتی یوں بی بیاں اپنے اپنے بچوں وارثوں بھائیوں کے سر لیتی گئے دو سر ایسے آئے جن کے لینے کے لیے کوئی بی بی نہیں بڑھی یہ زینب کے دولاروں کے ساتھ اس لیے کہ بی بی زینب نے انہیں صدقہ کر دیا تھا بھائی پہ بھائیہ جب صدقہ کر دیا تو پھر یاد کیا کرنا بی بی زینب نے آگے پڑھ کے امام حسین کا سر لیا ہے ان دونوں کے سر عابد بیمار نہیں جیسے سر لیتی نبی بیاں ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اسغر کی ماں نے سر لیا تو تیر یاد آگئے اکبر کی ماں نے سر سنبھالا تو برچی یاد آگئے غازی کی اہلیہ نے سر پکڑا تو بازووں کا کٹنا یاد آگئے زخم سارے تازہ ہو گئے سہدانیوں کی اور جب کربلا کی نوٹ کا مال آنے لگا بی بی پاک کی چادر آئی بی بیوں کی چادریں آئیں اور جب یمنی در آئے بی بی زینب نے در لیے اور زندان کی طرف چلی عابد بیمار نے کچھ اب بی اممہ کہا جاتی ہے کہ تمہاری بہن جب تک زندہ تھی ان گوشوہروں کو بہت یاد کرتی تھی تمہاری بہن کے قبر پہ گوشوہریں رکھوں گی سروں کو لیا سروں کو غسل دیا سوائے امام حسین کے سر کے سارے سر دفن کیے غریبوں کے قبرستان میں اور بی بی نے بی بی سے پوچھا عابد بیمار نے بی بی اممہ کون سا روٹ اختیار کرے جاتے وقت تو بی بی نے کہا سب سے پہلے ہم تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے اس لیے کہ جب تک زندہ تھی جب پرندے گھونسلوں میں شام کو پلٹتے تھے تو مجھ سے یہ پوچھتی تھی کہ بی بی اممہ یہ کہا جا رہے ہیں میں بتاتی تھی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تمہاری بہن پوچھتی تھی پوپی اممہ کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے تو میں کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہو گی ہم جب کربلا پہنچیں گے عابد بیمار تمہارے بابا پہنچیں گے میرے سینے پر سونے والی کیا ہوئی تو سب سے پہلے ہم وہاں جائیں گے راوی نے لکھا جیسے ہی بی بی زینب آئی وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی تھی شام کی جو ہمیشہ اس بچی سے باتیں کرتی تھی اور جب سے شہادت ہو گئی تھی یہ بچیاں بڑی اداس تھی ایک مرتبہ بی بی زینب کا دل بھر آیا اور کہا میری بھتی جی پیاسی مر گئی ہے شام کی بچیوں جب تک زندہ رہنا اپنے ہاتھوں میں جام لے لینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عجرکو ملاللہ اپنے ہاتھوں میں جام لے لینا اور میری بچی میری بھتی جی کی خبر پہ آکے ڈال دینا جب میں پہلی مرتبہ زیارت میں گیا تھا شام مجھے آج بھی روزے روشن کی طرح یاد ہے مور دن تھری ڈیکڈ ہو چکے ہیں آج بھی مجھے یاد ہے چار ڈیکڈ کے قریب یہ عرصہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں فجر کے بعد اپنے ہاتھوں میں جام پانی کے لے کے آ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا بچیوں یہ کیا رسم ہے کہ شیخ تجھے نہیں پتا ہمیں ذہنب کی وسیعت تھی کہ جب بھی اٹھنا پہلا کامیہ کرنا میری بھتی جی کی خبر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دینا عجرکو ملاللہ عجرکو ملالزہرہ بس یہ کاروان وہاں سے چلا تین دن تک مجلس ہوتی رہی تین دن تک ماتم ہوتا رہا بہت بھوکے پیاسے رہے تھے لباس وہ سیدھا ہو گئے تھے سادات نے لباس نہیں مانگا سیدانیوں نے کھانا نہیں مانگا سیدانیوں نے پانی نہیں مانگا حسرت ایک تھی بی بیوں کی اور وہ حسرت یہ تھی عابد بیمار اس ملون سے کہے ایک عجرہ خالی کرا دے ہم جب سے کرولہ سے آئے ہیں بھئیاں کا ماتم نہیں کرسکے بھئیاں کی مجلس نہیں کرسکے میرے بھائیوں میرے عزیزوں بزرگوں بہنوں بیٹیوں یہ جو مجلس ہے یہ ان مارا بی بیوں کی حسرت ہے ان پانچ مچوں کی حسرت ہے عابد بیمار کی حسرت ہے زینب آلیہ کی حسرت ہے یہ بھی بیان کر دوں گئے تھے تو ترپن محمل تھے واپس آئے تو کل تین آئے گئے تھے تو چوزد بچے تھے واپس آئے تو کل پانچ آئے گئے تھے تو چیازی بی بی آدی واپس آبے تھے بیمار بارہ کو لے کے آئے ماتم حسین ماتم حسین